میں آیا جو سرکاری کرامچاری ہو جا سکتے ہیں دیکھئے آر ایس ایس پر مہاتمہ گاندی کے ختل کے بعد سردار پٹیل نے اور نہرو کی حکومت نے ان پر بین لگایا ان پر بین اس لیے نکالا گیا کیونکہ ان کو یہ ماننا پڑا کہ وہ بھارت کے سمویدھان کو مانیں گے وہ بھارت کے نیشنل فلیک کو مانیں گے اور ان کو اپنا ایک ریٹن کانسٹویشن دینا پڑا اور اس میں کئی کنڈیشنز تھے جو پولیٹکس محصہ نہیں لیں گے اس آرگنیزیشن کو آج یہ بی جے پی کی انڈی اے کی سرکار یہ پرمیٹ کر رہی ہے کہ گورنمنٹ سرونٹس آہ آر ایس ایس کے ایکٹیوٹیز میں حصہ لے سکتے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ آر ایس ایس کا جو ممبر کا اوت ہوتا ہے پہلے تو ماراتھی میں تھا بعد میں انہوں نے اس کو سینسکرٹ میں کیا پھر توہ ایمینمنٹس کیے وہ اوت آپ کے کہتا ہے کہ وہ بھارت کی ڈیورسٹی کو پولوریزم کو نہیں مانتے وہ تو ہندو راشتر کی پرخصم کھاتے ہیں تو جو ہندو راشتر کی پرخصم کھاتا وہ تو انڈین نیشنلزم کے خلاف بات کر رہا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے کلچرل آگنیزیشنز ہیں ان کو پرمیٹ نہیں کرنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ ایسے کئی کلچرل آگنیزیشنز ہیں جو کمیونسٹ آہ آئیڈیولیجی کو مانتے ہیں ایسے کئی کلچرل آگنیزیشنزیں مثال کے طور پر جو جماعت اسلامی ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ یہ فیصلے سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو انڈی اے کے آلائز ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں بھی کیا وہ اس کو مانتے ہیں وہ اس فیصلے کو ایکسپ کرتے ہیں یہ ان کو بتانا پڑے گا